اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ نیو اور فریش اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے اور قطر کے بارے میں اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب قطر میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے تیسرے ڈوز دینے کی منظوری مل گئی ہے لیکن یہ ہر کسی نورمل آدمی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ ایسے آدمی کو دیا جائے گا جو پہلے سے کسی کرونک بیماری سے جھونج رہے ہیں جیسے کہ کینسر یا ایسی دوائی کا یوز کر رہا ہے جس سے امیورٹی سسٹم کم ہوتا ہے یا کسی لاعلاج بیماری میں بھنسا ہوا ہے جیسے HIV یا ایسی طرح اگر کیڈنی کا پیشنٹ ہے تو ایسے لوگوں کو تیسرا ڈوز دیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ قطر میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کو کسی طرح کا کوئی پروبلم ہوتا ہے کفیل کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے جیسے سیلی کے بارے میں یا ڈیوٹی کے بارے میں اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی پروبلم ہوتا ہے تو یہاں پر لیور کورٹ کو کمپلین کرنے کے لیے تین سلوشن بتایا گیا ہے اگر آپ کمپلین کرنے کے لیے ان طریقوں کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو لیور کورٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ اپنے روم میں بیٹ کر کے اپنے موبائل سے یہ کام کر سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے یونیفائیڈ پلیٹ فارم فور کمپلینٹس اس میں آپ اپنا ویزا نمبر آئیڈی نمبر یا موبائل نمبر کے ذریعے انٹر ہو سکتے ہیں اس کے بعد اپنا کمپلینٹ رائٹنگ کرنے کے بعد میں سینڈ کر سکتے ہیں دوسرے طریقے میں آمیرنی ایپ کے ذریعے آپ اپنا کمپلینٹ رائشٹر کروا سکتے ہیں اس میں آپ اپنا آئیڈی نمبر اور پاسورٹ کے ذریعے انٹر ہو سکتے ہیں انٹر ہونے کے بعد میں آپ کو انڈیویزوال چوز کرنا پڑے گا اس کے بعد لیور کمپلینٹ کو سلٹ کیجئے اس کے بعد اپنا پروبلم لکھ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں دوستو میں اپنے چینل یوٹیوب تعلیم پر ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے بتایا ہے کہ ہم یوٹیوب پر کس کس ٹاپک پر کام کر کے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں کون سا ٹاپک سلٹ کر کے ہم یوٹیوب پر اپنا کریر شٹارٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی تیسرا طریقہ 92727 پر میسج کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو 92727 پر میسج کیجئے میسج میں آپ کو لکھنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو 5 لکھنا ہوگا 5 لکھنے کے بعد میں آپ اسپیس مت دیں بلکہ 5 کو سٹا کر کے ہی اپنا ویزا نمبر یا آئیڈی نمبر لکھ کر کے سینڈ کر دیجئے سینڈ ہونے کے بعد میں لیور کوٹ سے آپ کو خود سے کانٹیکٹ کیا جائے گا ادھر سے آپ کو کال آئے گا قطر میں معذور لوگوں کے لیے جیسے کوئی ایسا آدمی جس کو اپنے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے یا ایسا بڑھا شخص جو قطری ریال کو پہچان نہیں پا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ایک اپ لانچ کیا گیا ہے اس اپ کو اپن کرنے کے بعد میں اگر آپ سامنے میں قطری ریال لکھ دیں گے اور اس اپ سے آپ اس کو اسکین کریں گے تو آپ کو وہ بتائے گا کہ یہ کتنا ریال ہے اس اپ کا نام ہے قطری مانی ریڈر دوستو قطر میں 24 اگست کو 184 لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے ان لوگوں نے قطر میں کرونا کے رول کی خلاف ورزی کی تھی جن میں سے 157 لوگوں نے فیس ماسک کے رول کی خلاف ورزی کی تھی ان سارے لوگوں کے خلاف میں قانونی کارروائی کی گئی ہے قطر میں 24 اگست کو پچھلے 24 گھنٹوں میں 217 کرونا کے نئے کیس ریکارڈ ہوئے 116 لوکل لوگوں میں جبکہ 101 باہر سے آنے والوں میں اسی طرح پچھلے 24 گھنٹوں میں 211 لوگ اس وائرس سے ریکار ہو گئے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو قطر کے بارے میں اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ